نمسکار ٹرائی سٹی کا خبرنامہ لے کر ایک بار پھر سے ہم آپ کی سیوہ میں حاضر ہیں چڑی گرڈ اور اس کے آس پاس کی خبریں تو ہم اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں کچھ خاص ایمپورٹنٹ خبر لگتی ہے کہ جو راشتر کی ہے اور ہمارے لئے وہ تعلق رکھتی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سنکھ کسان موچہ کی جو بیٹھک ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جل رہی تھی ابھی ابھی سامپ ہوئی ہے اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے پانچ کسانوں کے کسان نیتاؤں کے نام سرکار نے مانگے تھے جن کو تمیٹری میں شامل کیا جا سکے جو باقی کے مددوں کے بارے میں بیچار بے مرش کر سکے تو اس سلسلے میں یہ بیٹھک تھی تو اس کے لیے پانچ ناموں کا اعلان آج سنکھ کسان موچہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے جس پہ تین پرموک نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں راکیشٹک اہت اس میں ہوں گے بلویز سنگھ راجعبال ہوں گی اور وہ نام زنگھ چڑھونی اس کے لیے پانچ نام پر ہوں گے تو اس طرح سے یہ جو پانچ لوگ ہیں اب جا کر سرکار کے ساتھ بات چیت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سنکھ کسان موچہ نے یہ بھی کہا ہے کہ فی الحال وہ اپنی ایجیٹیشن کو سماپ سے نہیں کریں گے تب تک سماپ نہیں کریں گے جب تک جن کسانوں کے خلاف مقدمیں دائیت کیے گئے ہیں ان کے خلاف مقدمیں واپس نہیں ہو جاتے اس طرح سے کسان ابھی بھی جو ہیں وہ بین باورڈرز پر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے رہیں گے لیکن کل ملا کر ایک اچھی دیوریپمنٹ اسے کہا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پرموک خبر تھی جو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے تھے اس کے بعد چنڈگڑ کی اگر ہم بات کریں تو چنڈگڑ میں آج نومینیشنز کا آخری دن تھا چنڈگڑ نرنگم کے چناف جو ہیں وہ چوبیس دسمبر کو ہونے والے ہیں آج نومینیشن کے آخری دن جو ابھی تک ہمیں سب اچار ملے ہیں وہ قریب سو اور لوگوں نے جو ہے اپنے نومینیشنز بھرے ہیں بہتر نے کل بھڑ دیئے تھے از کل ملا کر ایک سو بہتر کے آس پاس کینڈیٹس اس میں تھوڑا ریویجن ہو سکتا ہے شاید اور بھی کچھ نام سامنے ہیں ڈیٹا ہمیں ملے لیکن موٹا موٹا ڈیٹا ہی ہے کہ قریب سو بہتر لوگ یہ چناف لڑنے جا رہے ہیں اور سب ہی پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی اور آمدی پارٹی کی طرف سے کل ہی پینتیس کے پینتیس امیدوار پلیئر ہو گئے تھے لیکن کانگریس کی طرف سے پانچ نام ابھی بھی پانچ وارڈز کو لے کر سٹیلی سپشٹ نہیں تھی وہ آج بھی ابھی تک سپشٹ نہیں ہو پا رہی ہے حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ ان وارڈز سے بھی کانگریس کی طرف سے کپ چپ طریقے سے نامانکن بھروا دیا گئے ہیں کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کنوں پارٹیوں کے لیے اپنے ویروتھیوں کو چھلنے کا ہے اندر جو بھیتر کے ویروتھیوں کو چھلنے کا ہے جو ناراض ان کے کاری کرتا ہے جو بغاوت پر اتار ہونا ان کو کس طرح سے ان کو کس طرح سے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور پارٹی کے اندر بغاوت کو کم سے کم رکھنا ہے یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان پارٹیوں کے لیے بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود پارٹیوں میں بغاوت کی ستتی جاری ہے جیسا کہ جنتہ پارٹی کے اگر بات کریں تو جو او بی سی مورچہ ہے اس کے جو میلرد اور مہرہ ان کو ڈکڑ نہیں ملا تو پورا کا پورا اوپی سی مورچہ ہے تھڑا وہ نظر آ رہا ہے انڈا ہی گہنا ہے چونکہ ان کے سمدائے کو بلکل بھی پتنی جت میں نہیں دیا گیا ہے اس کر کے وہ مارٹی جنٹہ پارٹی سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اس کے بعد گروپریت ہیپی جو کی دلوہ سے سرپنچ تھے انہوں نے اپنا نمانکن بھر دیا ہے ان کو منانے کی کوششیں ہوئی لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی اسی طرح سے آم آدمی پارٹی میں بھی آم آدمی پارٹی کو بھی ویروہ چھیلنا پڑ رہا ہے لیکن ان کے سبھی امیدواروں نے اپنے نمانکن بھر دی ہیں ہر دی جنٹہ پارٹی اگر بات کریں تو دس جو ان کے بارشت تھے ان کو تو ٹکٹ دے جو سٹنگ بارشت تھے لیکن دس کی ٹکٹیں کاٹ دی گئی ہیں اور آخری سمیہ میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے گئے ہم پہلے بھی آپ سے بات کر رہے تھے کہ ان کے نام ابھی نہیں ہیں لیکن آ سکتے ہیں جیسے کہ دیوش مودگل کا نام ہے جنہیں ٹکٹ مل گیا ہے ہیرہ نیگی کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے سورپ جوشی اور عجیش کالی یہ بڑے نام تھے جو کہ پارٹی نے ابھی تک ان کے بارے میں نام کو بھی دھلٹ کیا ہوا تھا لیکن آخری موقع پر ان کو بھی ٹکٹ مل گیا ہے تو کل ملا کر اب ستتی دھیرے دھیرے سپشٹ ہو رہی ہے لیکن صحیح معنی میں ستتی نو تاریخ کو ہی سپشٹ ہوگی چھے تاریخ تک جو پتیاشی اپنا نام واپس لینا چاہتے ہیں وہ نام واپس لے بائے گے نو تاریخ تک محفید جیگہ چھے تاریخ کو سکروپنی ہے اور نو تاریخ تک نام واپس لے جا سکیں گے تو نو تاریخ کے بعد کل ملا کر ستتی جو ہے وہ کلی درہ سپشٹ ہو جائے گی اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اومکرون کی اومکرون کا ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے یہ معاملہ چام نگر سے سامنے آیا ہے بہتر سال کے ایک بزرگ ہے جو کہ زباب فی سے پشتے پہلے واپس لوٹے تھے تو جب ان کا ائرپورٹ پر آٹی پی سیاہ ٹیسٹ ہوا تو وہ پوسیٹیو پایا گیا اس کے بعد اس کی جنوم سیکونسنگ جب ہوئی تو اس میں یہ سپشٹ ہوا کی یہ جو ویریانٹ ہے وہ اومکرون ویریانٹ ہے اس طرح سے کل میرا کر تین معاملیات تک اومکرون کے بھارت میں آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ دیکشن افریقہ سے راجستان میں بھی چار لوگ آئے ہیں ایک ہی پرائے کی بڑھوار کے سطح سے ان کی بھی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے لیکن ابھی تک ان کی جنوم سیکونسنگ کے ریزرٹس نہیں ہیں تو ابھی ان کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ ان کو اومکرون تھا یا کوئی اور ویریانٹ ہے اور اومکرون کی وجہ سے کچھ بہت دل دہلا دینے والا ایک حادثہ بھی ہوا ہے ایک ڈاکٹر سوشیل کمار ہے انہوں نے کوویٹ دپریشن کے جنتے ہیں اپنے پورے پریوار کو سواب کر دیا اپنی ہتیا کر دی اپنے بیٹے اور بیٹی کی ہتیا کر دی اور اس کے بعد سے یہ ڈاکٹر سوشیل کمار فرار ہے انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ کوویٹ سے پریشان ہے اور اب انہوں نے اور لاشے نہیں گننے پڑھیں گی اس طرح کا انہوں نے نوٹ پہ لکھا ہے لیکن دراصل کارن کیا ہے حالانکہ ان کا پروار کہتا ہے کہ وہ دپریشن میں تھے پہنے سے ہی دپریشن کے مریض تھے تو کیا اس کے کارن ہو سکتے ہیں اس پر ابھی بھی پولیس جانچ کر رہی ہے اور باقی جہاں تک اومکرون کی سنکرامتہ کا سوال ہے تو اس میں جو شکیوں گرائی ہیں کہ نشی طور پر یہ ایک بہت سنکرامک ویریئنٹ ہے لیکن خطرناک کتنا ہے اس کے بارے میں ابھی سکتی سوچ نہیں ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اگر اومکرون ویریئنٹ ابھی گیا ہے تو اس کے وجہ سے کہ کوئی ڈیتھ ریپورٹ نہیں ہے کسی جگہ کوئی موت نہیں ہوئی ہے تو اس سے اندازہ ابھی فیلال یہ رائز آسکتا ہے کہ یہ اتنا فیٹل ثابت نہیں ہوگا اتنا جان لے با ثابت نہیں ہوگا لیکن اس کے بارے میں صحیح ستی کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ریسرچ ہونا ہے اور ریسرچ کے بعد ہی یہ پوری طرح سے ہمیں جان پائیں گے کہ اومکرون آفٹرال کتنا خطرناک ہے تو یہ تھی کچھ ملا کر ہماری آج کی کچھ خبریں ٹرائی سیٹی کا خبرنامہ میں ہم کچھ اسی طرح کی خبروں کے ساتھ روزانہ آپ سے براقات کرتے ہیں یہ براقات ہماری جاری رہے گی نمسکار